یہ تھے اس کالج کے روحی روان اور میرے کاروان جناب دوحید مختار صاحب چونکہ قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہے منیر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بھی بہت سارے اصادزہ اکرام ہیں اشرف شاہ صاحب ہیں لیکن ہم نے جیسا کہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ پروگرام کو مختصر کرنا ہے تو اس لیے ان سے معذرت خواہوں کے سٹیج پہ نہیں بلا سکوں گا امید ہے کہ معذرت قبول کریں گے تو اب وہ شخصیت جن کا ہم سب کو انتظار تھا ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ نہ صرف میرے استاد محترم اور مقتدع و پیشوہ ہیں بلکہ اگرور و تناول کے ہزاروں نوجوانوں کے مقتدع و پیشوہ دلوں کی دھڑکن علم و عمل کے تاریخ دشت میں منارہ نور پیشہ پیغمبران کا مصداق جن کا کردار قابل داد قابل دید قابل تحسین قابل فہر و تقلید ہے آپ نے تفلان و دختران ملت کی شان دلہ ویزی کو موجے کمال تک پہنچایا آپ علم و دانش کی میراج بخش رہے ہیں آپ اپنے ذوک لطیف سے ملت فردہ کو عظمت رفتہ شہور و آگاہی فہم و فراست رفتوں کی بلندی قائد کے خوابوں کی تعبیر دے رہے ہیں آپ مظہر علم و دانش مطاع ملک و ملت اور لا زوال علمیت کی وہ درخشندہ ستارہ ہیں جن کی انقلابی سوچ اور پیشن سے فرض شناسی عملی طور پر جلگتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کی بدولت اگرور و تناول کے گھر گھر کریا کریا کوچا کوچا گاؤں گاؤں علم کی شمیں ذو فشاں ہیں اگرور و تناول میں جہالت کے اندیروں کو ختم کرنے اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں آپ کا اہم کردار ہے آپ کے لئے میں یہی کہوں گا تنظیم و عمل تہزیب و عدب تنظیم و عمل تہزیب و عدب اخلاص و وفا ایثار و کرم آپ کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہ سیکھا ہم نے چشم خفتہ کو جگہ دیں گے اپنے خطاب سے چشم خفتہ کو جگہ دیں گے اپنے خطاب سے قلوب کو بیدار کر دیں گے اپنی گفتار سے ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں خرشید منور آتے ہیں اور سب مہمان یہاں آ چکے مہمان حصوصی آتے ہیں اور سٹوڈنٹ آپ کو کہوں گا کہ اب جو آ رہے ہیں ہمیں ان پیمان ہے اب جو سٹیج پہ آ رہے ہیں ہمیں ان پیمان ہے بجائیے گا ذرا تالیاں اگر آپ کے ہاتھوں میں جان ہے تشریف لاتے ہیں استاد محترم جناب قاضی عبادلہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم و مکرم جناب عمر بشیر صاحب اور عمر بشیر صاحب ہی ہمارے چیف گیسٹ ہیں میرے استاد ہیں میں نے ان سے پڑھا اب ان کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو چیف گیسٹ کے عہدے کا بلکل اہل نہیں سمجھتا تو آج کی اس میفل کی یہ میں کلیریفیکیشن کر رہا ہوں اور میں نے تورید مختار صاحب سے کل ریکویسٹ ہی کی دی کہ اس میفل میں مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ نے کلوں کو انوائٹ کیا ہے اگر اس میں ہمارے بزرگ ہوں گے پروفیسر صاحبان ہوں گے تو وہی ہمارے چیف گیسٹ ہی ہوں گے صدارت بھی وہی کریں گے ان کی اجازت سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ یہاں میرے چاچا محترم موجود ہیں جن کی دعاوں سے جن کی تربیت سے میں آپ کے سامنے کڑا ہوں میرے برادران اکبر بھی یہاں موجود ہیں سب میرے بھائی ہیں اور میرے برادران اظہر بھی یہاں موجود ہیں اسی طرح جناب غلومت صاحب صدر بن تاثیلوگی پیدر فاروق سید جنرل سیکٹری بن تاثیلوگی جناب نیا اجاز مصطفی صاحب ہیں تو ترارہ کے بہت دور سے آئیں مانسیرہ سے ان کا بھی خصوصی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ویلکم بھی اور جناب محمود خان صاحب غلومت صاحب ہم تو کراسفلو ہیں بھائی ہیں جناب شرف علی صاحب جناب مدیر عمد صاحب حصاظ اکرام عزیز طلابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے بھی یہ کام بہت مشکل ہے غلومت صاحب کی طرح کہ یہاں اپنے بزرگوں کے سامنے ہیں اور پھر اپنے استاد محترم کے سامنے بات کر سکوں بہرحال کوشش کروں گا علم کے حوالے سے تو کافی باتیں ہوئیں میں صرف ادارے کے بارے میں بات کروں گا اور چند چیزیں خاص کر میرے استاد محترم نے جس گیپ کے بارے میں جو گیپ ہے والدین اور آساتذہ کے درمیان اس پر توڑی سی بات کروں گا اور پھر یہاں جو ٹیم ہے اس پر اور ان کی جو سابقہ کار کردے گی ہے یہ میرے پوائنٹس ہیں کوشش کروں گا کہ محتصر وقت میں ان کی وضاعت کروں سب سے پہلے شاہ عمد قاسم تو میرے بھائی ہیں اور میں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ سر نے سب کچھ بتا دیا ہے اب اگر میں کہوں گا تو اپنی تعریف خود کرنا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہاں پر سٹیج سے جن حضرات نے ہمارے خاندان پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیں اس کا اہل تیرایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب کے اعتماد پر پورا اتریں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ٹیم ہے جو شاہ محمد قاسم اور توحید مختار اور صید وحاب پر مشتمل ہیں انشاءاللہ یہ آپ سب کی توقعات پر پوری اترے گی یہ ٹیم توحید مختار اور صید وحاب داریکٹ میرے سٹوڈنٹ ہیں میں ان کی صلاحیتوں سے واقف ہوں انہوں نے کوئستان میں بھی اور یہاں بھی تعلیمی میدان میں بہت بڑے کام سر انجام دیئے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا تعاون سب کا تعاون اسی طرح جاری رہے گا واردین کے لیے گزارش ہے کہ جو تعلیمی تکون ہے وہ تقریبا تقریبا نامکمل ہے یہاں پر اس پر کافی بات ہوئی اور اتیق جان صاحب نے ایک مثال بھی پیش کی سو مرتبہ کنٹیکٹ کی تو میرے خیال میں اگر یہ یہاں وضاعت فرما دیتے کہ آیا کسی والد نے بھی آپ کے ساتھ اپنے بچے کی عاظری کے حوالے سے تعلیمی اور جو اخلاقی باتیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی کنٹیکٹ کیا ہے تو ان کا جواب زیروہ ہے جی یعنی کسی نے کسی قسم کا کوئی کنٹیکٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ دکھ کی بات تعلیمی تکون بالکل نہ مکمل ہیں کیونکہ اگر اصاز اکرام ٹیک جا رہے ہیں تو والدین بچوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے اور اگر بچہ ٹیک ہے استاد میں کمی ہے تو تیرے کام خراب ہیں میجی ذمہ داری والدین پر تو نہیں ڈالتا سو فیصد ہم میں بھی بہت سی کمیاں کوتائیاں ہیں لیکن جب بھی ہمارے پاس آئیں گے بیٹیں گے اور اپنے بچوں کی جو خاص کر سکول کے بعد پانچ گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں انیس گھنٹے وہ گھر میں ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں انہیں اکٹیوٹیز کو شیئر کریں گے تو میرے خیال میں خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے تو اس پر یہاں جو والدین پیٹے ہیں جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے بچوں کو یہاں داخل کرنے کا ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سکول انتظامیہ کے ساتھ رابطہ رکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ آپ خود ہی اس کے نتائج دیکھیں گے اور ماضی کے تجربات سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ جن بچوں کے والدین سکول آئے اور انہوں نے ساتھ سا کے ساتھ بہترین ربط رکھا تو انہوں نے ٹیک ٹاک کار کردے کی بھی دیکھائی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس والدین صرف دو موقعوں پر آتے ہیں ایک جب ان کو چھوٹی کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹی لینے کیلئے آتے ہیں اور ایک جب امتحان ہو ان دو موقعوں پر اور یہ دونوں کام جو ہیں میرے خیال میں یعنی ان دو موقعوں پر رابطہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا ہم چھوٹی دیتے ہیں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں والدین بھی خوش ہوتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو بچے بھی خفا اور ان کے والدین بھی خفا لیکن جب فیوچر میں جاتے ہیں عملی زندگی میں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ استاد جو چھوٹی نہیں دی تھی اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور سلطان اللہ صاحب گواہ ہیں کہ کلکہ سکول میں میں نے دو سال کے ریجسٹر رکھی ہوئے تھے دو سال کے تجربے کیلئے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں جو دیگر اداروں کے ٹیچرز اور ان کے جو پرنسیبل صاحبان موجود ہیں ان کے لیے بھی تو ہمیں ان کو باقاعدہ بتاتا تھا کہ ایپریل میں آپ کے بیٹے کی اتنی چھوٹیاں ہیں مہی میں اتنی ہیں جون میں اتنی ہیں تو آپ یقین کریں ہم تنگ ہو جاتے کہ ہمیں چھوٹی نہ دیں ہماری جان کس طریقے سے چونے کے ہم چلے جائیں یہ ضروری ہے یہ سٹرگل ہمیں کرنی پڑے گی ہمیں اپنے جو ہمارا جو کام ہے اپنے اسے کی شما میں جلانی ہوگی اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ آسان کام نہیں ہے یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں استاد بننا استاد بننا آسان کام نہیں ہے آپ اپنے آپ کو زیرو کرو گے تب آپ دوسروں کو ہیرو بنانے کے قابل ہوں گے اور اگر اپنے آپ کو آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی دیگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر میری گزارش ہے کہ نفسیاتی اصولوں کے مطابق بچوں کو پڑھائیں سر نے بتایا چھ بچے ہیں بچے جا رہے ہیں یہ بالکل ٹوٹلی انسائیکالوجیکلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان چیزوں سے ذرا ہٹیں شام تک رات گئے تک بچہ پڑھے گا وہ ریسٹ کس وقت کرے گا اس کا ذہن تیار ہی نہیں ہوگا اس میں آمادگی نہیں ہے ریڈینس نہیں ہو کس طرح سیکھے گا اس چیز کو ایوائٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں بس پانچ گھنٹے بھی اگر ہم صحیح پڑھائیں نا پانچ گھنٹے لیکن بچہ بھی گھر سے تیار ہو کر آئے اور والدین کے ساتھ رابطہ ہو اور جو کچھ وہ یہاں سیکھ کر جائے گھر جا کر اس کو ضرور دور آئے تو میرے خیال میں ٹھیک تاک کام ہوگا بجائے اس کے کہ ہم ان کو بارہ گھنٹے رکھیں اور بس ان پر زبردستی کریں زبردستی کام تو یہ نہیں ہے اس میں تو ریڈینس بہت ضروری چیزیں اس کو مد نظر ضرور رکھا جائیں اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پر نوٹ کیے تھے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک کوئسٹن یہاں پر ہوا پرائیویٹ سیکٹر کے حالے سے کسی نے کہا کہ اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے اس کو نظر انداز کرنا میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہوگی ٹھیک تاک یہ گورنمنٹ سیکٹر کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں خوگی میں صرف ایک ہی کالج ہے بدقسمتی سے کوئی بوائز ہائر سیکنڈی سکول نہیں ہے پورے اگرور میں تناول میں ہیں اگرور میں کوئی ہائر سیکنڈی سکول نہیں ہے سیکنڈ شفٹ کی بات نہیں کر رہا سیکنڈ شفٹ حکومت نے عارضی بنیادوں پر اس کو چلایا ہے اور اس میں جو مشکلات ہیں جو ادارے کے سربراہان ان کو پتائے اور جو وہاں پڑھا رہے ہیں ان ٹیچرز کو بھی پتائے کہ چیچے مہینوں تک ان کو تنہا نہیں ملتی جب تنہا نہیں ملے گی وہ کس طرح کام کریں گے یہ تجرباتی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں تعلیمی نظام پر سب سے زیادہ تجربات ہو رہے ہیں باقی کوئی ہائر سیکنڈی سکول نہیں ہے واحد کالج ہے سر نے وہاں پر دمامور گزاری جہاں بمشکل ایک سو بیس لڑکوں کو سائنس میں داخلہ ملتا ہے ون ٹوئنٹی سیٹس ہیں اور اس طرح ایک سو بیس آرٹس کی سیٹیں ہیں تو باقی بچے کہاں جائیں گے وہ کہاں تعلیم حاصل کریں گے تو پرائیویٹ سیکنٹر نے ہمارے ساتھ برپور تعاون کیا ہے ان کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اگر یہاں ادارے ہوتے گورنمنٹ کے تو چلو تیری بھی کوئی بات نہیں دربن میں ایک آلج ایک اوگی میں اتنا بڑا علاقہ یہ جو گیب قائم کیا ہے ہم لوگ انہیں قائم کیا ہے یہ ہماری جو تنکنگ ہے نا اس کا فرق ہے منفی سوچ کا فرق ہے ہماری سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے استاد کو دیکھ کر استاد کی بات کو سن کر لوگ اپنے منزلوں کا تعین کرتے ہیں اگر استاد کی سوچی منفی ہوئی تو پھر آپ خود سوچیں قوم کس طرح ترقی کرے گی قوم کس طرح آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اس گیب قوم نے ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کری ہے پھر بھی کریں گے انشاءاللہ اور پرائیویٹ سکیٹر کے ساتھ ہمارا تعاون انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے باتیں تو بہت چیئیں شویب عالم صاحب کی تقریر پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیئے تھا لیکن وقت کی کمی کے وجہ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری دعا ہے کہ ربی تعالیٰ اس ادارے کو عطا فرمائیں وَمَعَلَيْنِ اللَّ الْبَدَعُونَ